اسلام علیکم آپ کا آج کا ٹاپک ہے آپٹیکل ریڈر تو آپٹیکل ریڈر وہ ڈیوائز ہے جو کہ لائٹ سورس استعمال کرتے ہوئے مخلف کریکٹرز مارکس یا کوڈز بغیرہ ریڈ کرتی ہے اچھا اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ ان کو کنورٹ کرتی ہے ڈیجیٹل ڈیٹا میں کیونکہ کمپیوٹر صرف ڈیجیٹل ڈیٹا سمجھ سکتا ہے اس لئے پھر کمپیوٹر اس کو باس آنے پروسس کر سکتا ہے اب مخلف طرح کی آپٹیکل ریڈرز جو ہیں وہ مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آتا ہے او سی آر آپٹیکل کریکٹر ریکنیشن آپ کو یہاں پر جو ہے وہ او سی آر کریکٹرز دکھائے گئے ہیں تو آپٹیکل کریکٹر ریکنیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کسی بھی ٹائپ رائٹر یا کمپیوٹر بیسٹ پرنٹڈ یا ہینڈ ریٹن کریکٹرز کو ریڈ کر سکتی ہے کسی بھی آرڈنری ڈاکومنٹ سے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر پر لکھے گئے ٹائپ ریٹن کمپیوٹر پرنٹڈ یا ہینڈ ریٹن کریکٹرز کو ریڈ کر سکتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ایمیج کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے ایک ایسی فرم میں جو کہ کمپیوٹر ریکنائز کر سکتا ہے کومن او سی آر ڈیوائسز جو ہیں ان میں ہینڈ ہیلڈ وانڈ ریڈر آتا ہے زیادہ تر یہ ریٹیل سٹورز میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے پرائیس ٹائگز ریڈ ہو سکیں یہ کیسے کام کرتا ہے لائٹ کی ریفلیکشن پر کام کرتا ہے جب لائٹ جو ہے ان کریکٹرز پر پرنٹڈ کریکٹرز پر پڑتی ہے تو ان لائٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے اندر چھپے ہوئے ان کی قیمت کو ٹائگز کے اندر چھپی ہوئے ان کی قیمت کو ریڈ کر سکتا ہے او سی آر ڈیوائسز جو ہے وہ پرنٹڈ کریکٹرز ریڈ کرتی ہیں بائی یوزنگ او سی آر فونٹ او سی آر فونٹ استعمال کرتے ہوئے پرنٹڈ کریکٹرز کو وہ ریڈ کر سکتی ہے زیادہ تر استعمال ہونے والے او سی آر فونٹ کو او سی آر ایک بول دا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ او سی آر ساپوئر کمپیرز تیز شیپس وید پری ڈیفائن شیپ سٹورڈ ان میمری جو آپ کی سپیسیفک او سی آر شیپس آپ کی میمری میں سٹور کی جاتی ہیں انہیں ٹیگز پر لگیوئے او سی آر کریکٹرز سے یہ میچ کرتا ہے اس کے ایک آرڈنگ لیے ان کو ریڈ کرتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے آپٹیکل مارک ریکنیشن یہ بابل شیٹس آپ فیل کرتے ہیں تو ان بابل شیٹس کو جو چیک کرتی ہے اسے او اے مار بولتے ہیں آپٹیکل مارک ریکنیشن ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ مارک سینسنگ ڈیوائسز ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں مارک آپ نے اچھے طریقے سے فیل کرنے ہیں انکبائی نہ آئے کیونکہ جب آپ کے شیٹس جو ہیں وہ او اے مار چیک کرتا ہے تو کیونکہ یہ مارک سینسنگ ڈیوائس ہے تو یہ صرف اس ایڈیے کو سینس کرے گا جہاں پر آپ نے مارک کو بابل کو اچھی طریقے سے فیل کیا ہوئے یہ بھی لائٹ بیم کی مدد سے ڈیٹا ریڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کو ڈیجیٹل سیگنلز میں کنورٹ کرتا ہے نورملی سیٹ اور گری کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو اینٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو پیپرز میں کوڈ آتے ہیں وہ سارے آپ اسی سکیم پر فیل کرتے ہیں بارکوڈ ریڈر کیا ہوتا ہے یہ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے بارکوڈ ریڈر اس طرح کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے آپ کی جو پرادکس کے پیچھے ایسی ورٹیکل لائنز کی فارم میں کوڈ چھپے ہوتے ہیں ان کو ریڈ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے یہ لیزر بیم کو یوز کرتی ہے اور بارکوڈز کو ریڈ کرتی ہے اور ان کو ڈیجیٹل سیگنلز میں کنورٹ کر کے فردر پروسیسنگ کرتی ہے ٹھیک ہے ورٹیکل لائنز کی فارم میں بارکوڈ ہوتا ہے جن کے درمیان میں مختلف ورٹ کی سپیسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ مینوفیکچرر نے خود فیڈ کی ہوتی ہیں کسی بھی پروڈک کے اندر تو مختلف پروڈکس جو ہے وہ گروسریز فارمیسی سپلائز وغیرہ میں یہاں پر بارکوڈ ریڈر استعمال ہوتے ہیں بارکوڈ ریڈر کی مدد سے جو ہے وہ آپ ان کے کوڈز کو ریڈ کرتے ہیں وہ ان کی قیمت ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ٹو ڈی بارکوڈ ہے اس کو ٹھیک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سکوئرز کی میٹریسز کی فارم میں ڈسپلائی ہوتا ہے یہ جو اندر نظر آرہے ہیں یہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سکوئرز ہیں ٹھیک ہے تو میٹریسز کی فارم میں یہ ڈیٹا آپ کو شو ہوتا ہے تو یوزر نارملی کیا کرتا ہے ہم اپنے موبائل سے کیمرہ کی مدد سے ٹھیک ہے کو سکین کرتے ہیں اور جب سکین کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ریسپیکٹیو آرٹیکل کھول جاتا ہے آج کل نیوز پیپرز میں بھی کیو آر کورٹس لگے ہیں ہم یوں نیوز پیپر کے سامنے اپنا موبائل لے کر آکے کیو آر کورٹ کو کیمرہ آن کر کے سکین کرتے ہیں تو ہمارے موبائل پہ جو ہے نیوز پیپر وغیرہ کھول جاتا ہے تو دو طرح کے آپ کے پاس ہیں ایک کوئک اور ایک یوں پی سی ہے یہ نیوز پروڈک کوٹ جو کہ بار کوٹ ریڈر کی مدد سے آپ ریڈ کرتے ہیں پھر آتا ہے مگنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن ریڈر ایم آئی سی آر تو یہ بھی ہم نے انٹر میں پڑا تھا اپنی آئی ٹی کی بک میں کہ مگنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن ریڈر جو ہیں وہ نورملی پرنٹیڈ ٹیکسٹ کو مگنیٹائزٹ انک کی مدد سے ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں it is used by bank industry for check processing check processing میں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مائی سی آر کریکٹرز ہیں special کریکٹرز ہیں آپ کی بینکنگ کی جتنی ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے آپ کا کس کے نام ہے چیک اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اس کے بینک میں کتنی اماؤنٹ ہے یہ ساری انفرمیشن کریکٹرز کے اندر انکوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا چیک نمبر تک اس کے اندر انکوڈ ہوتا ہے اگر یہ ڈیٹا بینک پروسس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پاس آپ کا پورا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور وہاں سے آپ کا سارا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں RFID ریڈر نہیں پڑھنا آپ نے اس کو پروس کر دیں next topic جو ہم نے پڑھنا ہے بگر موسیقی جو جو کھرت بے ڌنف ڈت موسیقی